اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیر خریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے کہ سجنٹا کمپنی کے ٹلٹ کے اندر کون سا زہر موجود ہوتا ہے کس طرح یہ فصل پر کام کرتا ہے کس کس فصل پر اسے استعمال کیا جاتا ہے کون سی فنگس کا یہ خاتمہ کرتا ہے کتنی مقدار میں اسے استعمال کیا جائے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا زراد کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اگری کلچر انفارمیشن کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ٹلٹ جو ہے وہ سجنٹا کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے بہترین فنجی سائیڈ ہے اگر زہر کی بات کی جائے تو پریوی پکونازول اس کے اندر زہر ہے یہ لیکوڈ فارم کے اندر موجود ہوتا ہے ٹلٹ ایک سسٹیمیٹک فنجی سائیڈ ہے سسٹیمیٹک فنجی سائیڈ وہ فنجی سائیڈ ہوتی ہیں جن کو ہم سپریے کر کے پودوں کے اوپر فصلوں کے اوپر تو یہ پودے کے اندر پھیل جاتی ہے یعنی ہم اس کا سپریے اوپر والے پتوں پر کریں گے تو ایسا نہیں ہے یہ جو اوپر والے پتوں کے اوپر جو فنگس آئے گی اسے کنٹرول کرے گی بلکہ یہ پورے پودے کے اندر پھیل جائے گی پودے کے اندر بیماری کہیں بھی حملہ آور ہو رہی ہوگی تو یہ ٹلٹ اس کا خاتمہ کرے گی ٹلٹ کا استعمال کون کون فصلوں میں کیا جاتا ہے تو ٹلٹ کو گندم کے اندر ریسٹ کی بیماری یعنی جیلو ریسٹ براؤن ریسٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں کونگی کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے خلاف بہت اچھا کنٹرول کرتی ہے ٹلٹ کا استعمال اگر آپ دھان کی فصل میں کرو گے تو یہ شیٹ بلائٹ اور بلاسٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں انہیں بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے کیسان بائیو اسی طرح اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو مرچ کے اندر، ٹامٹر کے اندر بہت ساری سبزیوں کے اندر ارلی برائٹ، لیٹ بلائٹ، سٹیم ریٹ، پروٹ ریڈ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرتی ہے کیسان بائیو اگر مقدار کی بات کی جائے تو دو سو میلی لیٹر، فی اکر، سو لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کر سکتے ہیں تو آپ اپنی فصل کو فنگس سے بچا لیتے ہیں ٹیلیٹ کا جو سپرے ہے وہ اگر آپ گوب کی حالت میں کرتے ہیں یعنی پھول نکلنے سے پہلے جس وقت سٹا ابھی تنے کے اندر ہوتا ہے اس وقت اگر آپ ٹیلیٹ کا سپلے کرتے ہیں تو اس وقت بہت اچھے ریزیلٹ آتے ہیں اس طرح ٹیلیٹ کو پٹاش والی اور بران والی خادوں کے ساتھ آپ مکس کر کے بھی سپرے کر سکتے ہیں کوپر والی جو فنجیسائیڈ ہوتی ہیں جسے کوپر ایکسی کلورائیڈ اس کے ساتھ اسے مکس نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ ٹیلیٹ کے اثر کی بات کی جائے تو یہ آپ کے فصل کو پندرہ سے بیس دن تک فنگس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتی ہے اس سے آپ کے پودے میں فنگس مکمل ختم ہو جاتی ہے اگر کسی بس کسان بھائی نے پہلے سے ٹیلیٹ کا استعمال کیا ہے تو آپ ٹیلیٹ کے ریزلٹ کے بارے میں کومیٹ باکس میں اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں یا کسی بھی کسان بھائی کے ذرات کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو وہ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے